السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیط وغانی رواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ نے اپنا پہلا سبق یاد کیا ہوگا آج تجویت کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے کا ہمارا جو لیکچر ہے اس میں آج ہم نے سبق نمبر دس کی آخری دو آیات کو پڑھنا ہے آخری دو لائنز کو پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بعد یہ چپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا اس لیے دو لائنز ہی رہ گئی تھی ہم وہ پڑھیں گے آج سبق پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزاری شمیہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو دوبارہ بھی سمجھا سکتی ہوں جی تو سبق پڑھنے سے پہلے ہم سبق یاد کرنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مفتح علینا حکمت کا وانشر علینا رحمت کا یاد الجلال والاکرام اے اللہ عز وجل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اے عظمت اور بزرگی والے جی تو آج ہم نے سبق نمبر دس کی آخری دو لائنز کو پڑھنا ہے حمزہ واؤ پش او زال یا زیر زی زال کو ایسے ادا کیا جاتا ہے کہ زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان میں رکھ کے پڑھا جاتا ہے زال زال یا زیر زی او زی نون علف صبر نا او زی نا حمزہ واؤ پش او تا یا زیر تی او تی نون علف صبر نا او تی نا حمزہ واؤ زبر او حا یا زبر حی حا بری کھا یہاں حا یا زبر حی او حی نون علف صبر نا او حی نا نون واؤ پش نو حا یا زرحی نو حی ہا الف زبر ہا نو حی ہا دونوں ہا ساتھ ہی آئے ہیں یہ بری کھا ہے یہ موٹا ہا ہے اس لیے اس کو بہت ہی دیان سے بڑھیں گے نو حی ہا حمزہ کھڑا زبر آ تا واؤ پش تو آتو نون یا زیر نی آتو نی حمزہ کھڑا زبر آ میم زیر می آمی نون واؤ پش نو آمی نو با یا زیر بی آمی نو بی تا پش تو دال یا زیر دی تو دی را واؤ پش رو تو دی رو نون زبر نا تو دی رو نا ہا الف زبر ہا تو دی رو نا ہا اس میں یہ دیکھ کے برکل بھی آپ گھبھائیے مت کے جو یہاں پہ لفظ ہیں وہ لونگ لوگ آنکے ہیں اسے بھی ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے ہم اوبر والے الفاظ کو پڑھتے آئے ہیں فا زبر فا لام علف زبر لا فالا تا زبر تا فالا تا میم یا زیر می فالا تا می لام واو پش لو فالا تا می لو میم علف زبر ما خوا زبر خوا ما خوا لام فا زبر لف ما خالف تا پیش تو ما خالف تو میم واو پیش مو ما خالف تو مو نونگ یا زیر نی ما خالف تو مو نی فا زبر فا لام علف زبر لا فالا تا زبر تا فالا تا لام واو پش لو فالا تا لو میم واو پش مو فالا تا لوم نونگ یا زیر نی فالا تا لومونی واو زبر وا لام علف زبر لا و لا یا پش یو و لا یو حا یا زر حی و لا یو حی تو آوام پش تو و لا یو حی تو جی تو آج کا ہمارا سبق یہی پہ کمپلیٹ ہوتا ہے لیکچر کے ساتھ ساتھ آج کا جو سبق نمبر دس تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے میں امید کرتی ہوں آپ لوگ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ لوگ شوک سے پڑھ رہے ہیں ہوں گے تلفز کے ساتھ قرآن پاک کو تو اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے لئے بھی آسانیہ پیدا کریں اور میرے لئے بھی آسانیہ پیدا کریں تو آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیار رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ